سکولز کو ایک دفعہ سممیلت کرنا ایک سے بارہ تک کے سکولز کو دس اجار بنچائتوں کے اندر کھولنے کے کوشش کرنا کمپیٹرائزیشن اس کے اندر جوڑنے کا کام کرنا بہت سارے لوگ جو چلے گئے تھے سکولز چھوڑ کے وہ واپس اس سکولز میں آگئے ایسے قریباً تیرہ لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے سکولز کے اندر واپس پرویش کیا سرکاری سکولز کے اندر واپس پرویش کیا ایسی پریشتیوں کے اندر 81 کالجز نئے کھولنے کا کام اس کے ساتھ 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 نئے میڈیکل کالجز کھولنے کا کام جو پچاس سال میں کھالی سات میڈیکل کالجز کھولے تھے آج پانچ سال کے اندر سات میڈیکل کالجز کھولے ہیں دو وشو ویڈیالے کھولے ہیں کوشل وکاس کے ایک پرائیوٹلی ایک گورنمنٹ سیکٹر میں it's the only state with two کوشل وکاس with ڈیالےز ماں with ڈیالےز thousand 1100 itis جو کھلے ہیں پانچ سال کے اندر as against ہجار ڈیالےز جو پچاس سال میں کھلے ہیں اس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ itis کو ادیوگوں کو روزگار کے ساتھ جوڑنا ایک فل سرکل اس کو کرانے کے ہم نے کوشش کی ہے جہاں تک کسانوں کی بات ہے وہاں ہم لوگوں نے یہ پچاس ہجار روپے کا جو لون مافی کیا ہے that reaches across approximately 30 لاکھ لوگ 30 لاکھ کسان 9000 کروڑ روپیہ ان لوگ کے بیچ میں بٹھ رہا ہے subsidize کیا ہے بجلی کا لگور سیمند کشک جن کے پانچ ہس پاور کی دس ہس پاور کی پمپس ہیں ان لوگوں کے بلز کے اندر 900 روپے کو کم کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے کہ دس بارہ ہجار روپے کا ہی بل ہوتا ہے ان لوگوں کا سال کے اندر سو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ that is completely ماف but سب کے بل میں سے دس ہجار روپے ماف میں نے subsidize کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ a loan through سہکار of almost 80,000 کروڑز اس کیا کہتے ہیں پانچ سال کے میاد میں جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا achievement ہے اور ساتھ ساتھ میں جو پچاس ہجار کی بیمہ ہوتی تھی اس سہکاری چھتر کے اندر اس کو ہم نے دس لاکھ تک ریز کرنے کا کام کیا ہے لیکن کسی کے ساتھ کسی کسان کے ساتھ کوئی accident ہو جاتا ہے تو اس کو دس لاکھ کی بیمہ کا support مل جاتا ہے جو ہمارے میں اس کو short رکھنا چاہوں گی جو ہمارے roads بجلی پانی کا کام ہے اس کے اندر بھی مہتوپورن بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور ابھی پرون کی بڑی یوجنا آٹھ ہجار کروڑ کی وہ چل رہی ہے بہت سارا تین ہجار کروڑ روپیہ اور اگر اور بھی گیادر کر لیتے ہیں تو قریباً ایسے پانچ ہجار کروڑ روپیہ expenditure ہوا ہے آپ کے راجستان کنیل کی اوپر اور اسی طریقے سے نئی یوجنا کو جمین پہ لانے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں through the eastern راجستان کنیل سنتیس ہجار کروڑ کی یوجنا ہے تیرہ districts اس کے ساتھ جڑیں گے اور ساتھ میں چمبل کے ساتھ یہ جوڑنے کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں water will reach up to الور تو یہ بڑے بڑے schemes ہیں refinery کا کام complete منہ شروع ہو گیا اتنا سارا اتنا سارا سمیں اس کے اندر نکلا 40,000 کروڑ کمی کر کے ہم لوگوں نے refinery کو شروع کرنے کا کام کیا اس refinery کے سیٹ ہونے سے پورے بارمیر علاقے کے اندر جوتپور division کے اندر ایک نئی ارجہ پیدا ہو جائے گی اسی طریقے سے مکہ منتری جل سوا ولم بن یوجنا وہ الگ سے ہی یوجنا ہوئی ہے جس کو انٹرنیشنل ہی سارا گیا ہے اس میں سب لوگ جڑے ہیں سیول سوسائیٹی پوری طرح سے انجیوز آمی سیولینز سرکار جنتا سب لوگوں نے جڑ کے جو جو کام کر سکتا تھا اس نے وہ کام کیا جو سیوہ دے سکتا تھا اس نے سیوہ دی جس کے وحیکلز تھے اس نے اپنے وحیکلز دی جس نے سرکار کی اور سے یا آمی کی اور سے جو محنت کرنا تھا وہ محنت کی جن کو پیسہ دینا تھا ان نے پیسہ دیا اس کے لئے کراؤڈ فنڈنگ بھی ہوا اور مان کے میں سمجھتی ہوں قریباً تین لاکھ ایسے پانی کے سورسز چھتے چھتے سورسز پورے راجستان کے اندر بنے قریباً پندرہ ہجار گاؤں کو کور کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اس کا جو ریزارٹ ہوا ہے وہ لوگ دیکھ کے میں نے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے کوئے تھے ڈارک زونز کے اندر جن کے اندر پانی آ گیا ہے ایسے ایسے ہینڈ پمپس تھے جو سوکھے ہوئے تھے ان کے اندر پانی آ گیا ہے اور سپیشلی ایک سائٹنگ یہ بات ہے کہ جو ٹینکر ٹرپس گرمی میں ہوا کرتے تھے وہ فیفٹی پرسنٹ سے کم ہوئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت پڑی بات ہے پھر جو وعدہ کیا تھا روزگار کا اس کو بھی ہم لوگ انہیں پورا کرنے کا کام کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا آئی ٹی آئیس سے ادیوگ کو جورا ادیوگ کو ہم نے ہمارے یواؤں کے ساتھ جورنے کا کام کیا تھرور روزگار میلاز میں نے پرامس کیا تھا کہ قریباً پندرہ لاکھ لوگوں کا ہم لوگ روزگار سے جوڑنے کا افسر دیں گے اور مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس سے تو کئی زیادہ پر میں اس کو سیمت کر کے اگر کہتی ہوں تو قریباً چودہ ساڑھے چودہ پندرہ لاکھ لوگ ان روزگار میلوں دوارہ اور یہ کوشل کیندروں کے دوارہ میں نے آئی ٹی آئیس کے دوارہ لو افسر کے ساتھ جوڑنے کا کام ان کو موقع ملا ہے اس کے ساتھ لکھ 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 کے کوشش کی گئی ہے کہ اس کو روکا جائے تاکی سرکار کو اس کا فائدہ نہ ملے پر ایم شور کی بائی 2019 مارچ یہ کمپلیٹ ہو جانے چاہیے سو 3 لاکھ سن 25 تاوزن اس میں آ جائے گا پردان منتری جی کو چنہوں نے مدرہ یو جنہ کے دوارہ ہم لوگوں کو مدرہ کی لونز دلوائے جو پڑے لکھے بچے تھے ان لوگوں کو سوروجگار کھڑا کرنے کے لیے ان کو لون کے ساتھ جوڑنے کا کام بینکوں نے کیا اپ ٹو ٹین لاکھ ان کو ملے میں مانتی ہوں کہ ففٹی لاکھ تو ریجسٹرڈ ہیں جنہوں نے یہ پیسے لیا ہیں تو اگر ففٹی لاکھ میں سے even ففٹی پرسنٹ تو آلماس ٹوئنٹی فائی لاکھ پلس ٹوئن آف لاکھ پلس آپ کے یہ پندرہ لاکھ آلماس ٹوئی لاکھ لوگوں کو ہم لوگوں نے روزگار کے افسر پردان کرنے کا کام کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایسے کئی ایشیوز ہیں اور کئی ایریاز ہیں جس کو میں پورا ہم لوگوں نے قریبا تین ساڑھے تین لاکھ کی ریلی کی تھی جس میں جو بھی آیا ان سب لوگ لابار تھی ان کو یا تو پردان منتری آواز ملا تھا یا ان کو جولہ گیس ملا تھا یا بھام شاہ یوجنہ کے ساتھ جڑے تھے یا بھام شاہ سواس بیما یوجنہ کا ملا تھا یا راجشوی کا پیسہ ملا تھا ایک کسی یوجنہ کے ساتھ جڑے تھے اور کئی لوگ ایسے تھے جن کو چار اور پانچ یوجنہ کے ساتھ جڑنے کا کام تھے اگر ان کو مکان ملا آواز یوجنہ اگر اس کے ساتھ اجولہ ملا اس کے سوچالے ملے اس کے ساتھ گیس کنیکشن ملا ایسے کر کے کئی لوگ تھے اور وہ تین ساڑھے تین لاکھ کی ریلی دیش کے اندر جس میں پردان منطری کے سامنے ہم نے پریزنٹیشن بھی کیا اور ان میں سے لوگوں کو ملایا بھی جن لوگوں کو یہ لاب ملا اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہر بودھ اوپر ہم کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ویقتی مل جائے گا جس کو کچھ نہ کچھ لاب اس سرکار سے ملا ہے اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپ اپ لبدی ہے میں یہ پات سال میں ہم لوگ سب نے بہت محنت کی ہے بارتی جنت پارٹی نے سب نے مل کے دورے کیے ہیں لوگوں سے بات چیت کر کے بجٹ جو بھی بنے ہیں وہ سب بجٹ یہاں جائپور میں بیٹھ کے نہیں کیے گئے ہیں دورے کر کے لوگوں کے بیچ میں جا کے ہمارے جنتہ کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے ہمارے بجٹ کو کرافٹ کرنے کا کام کیا اور سب تب کے اور میں سمجھتی ہوں کہ ان بجٹ کو پورا کرنے کا کام ہم لوگوں نے کوشش کر کے کیا ہے میں وشواس کرتی ہوں کہ پانچ سال کے اندر جو کام ہوئے ہیں وہ کئی جگہ پہ کئی گنا پچاس پچپن سال کے کمپیرسن میں بہتر ہوئے ہیں میں سب اب آج میں وہ آپ کو میں اب آج گورو ہم لوگ پہلے تو سراج کی طرف گئے تھے اب ہم گورو کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ سراج کے پوائنٹس کو لینے کا کام ہم نے کیا اب اس کو گورو کی طرف لے جانے کا کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم راجستان کو اگلے پانچ سال کے اندر کس رستے پہ لے جانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں تھوڑا سا بتانا آپ چاہوں گے کسانوں کی آئے اگر اس کو ہمیں دگنا کرنا ہے تو فصلوں کی لاغت کا ڈیڑھ گنا بھاؤ اس کے اندر ملنا سنیشت کرنے کی دوشتی سے ہم نے مس پی گھرید کی پرکریا کو ادھک پاردرشی اور سودرد بنانے کا کام کریں گے کسانوں کی آئے کو کرشی کیند دو سو پچاس کروڑ روپے کا گرامین سٹارٹ اپ فنڈ الگ سے ہم بنانے کا کام کریں کیونکہ جیسے ہم نے آئی ٹی کے اندر پیسہ دیا ہے سٹارٹ اپ فنڈ کے لیے اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ پڑے لکھے بچے اس کرشی کے اندر 250 کروڑ کا گرامین سٹارٹ اپ فنڈ کا فائدہ لے سکیں گے سہکاری کرشی رن کے وستار کے لیے نئے سردسیوں کو رن دینے کے لیے ہم لوگ ابھیان چلا کر ایک لاکھ کروڑ سہکاری رن اگلے پانچ سال کے اندر دینے کا کام کریں گے رن راحت آئیوگ یہ میں نے تب کہا تھا جب ہم نے کسانوں کو پچاس ازار روپے کا جو لون ماف کرنے کا کام کیا تھا تو میں کہا رن راحت آئیوگ کی بینچ پتیک سنبھاد کے اندر ہم ستھاپت کر کے اس کو کرنے کا کام کریں گے تاکہ یہ ستت پرکریا چل جائے گی اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں کو فائدہ ملنے کا کام بھی ہو جائے گا سچائی اور پیجل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا یہ ایسرن راجستان کنال کی یوجنہ بہت بڑی یوجنہ ہے اور اس کو ہم اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں سٹارٹنگ with 37,000 کروڑ about 80,000 ہیکٹیر بھومی میں سچائی کی صودھار ہوگا اور ساتھ ساتھ دو لاک ہٹیر میں نوین سچائی کی صودھار بھی کھلی جائے گی اس کے ساتھ پینے کا پانی کا بھی انتظام ہو جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ 13 دیسٹرکس کو ایک جیون دائنی مل جائے گی اس کے ساتھ 6,100 کروڑ روپے کی لاغت سے جوائی باندھ کے اندر پانی کی جو کمی ہے اس کو پورتی پورتی کرنی کے لیے سابر مطی بیسن کی واقل سابر مطی سہی اور پامیری ندیوں کے جو ادھی شیش پانی ہے اس کو جوائی باندھ میں ڈالنے کا کام کریں پرتیق جلے میں ایک یوگ بھون کا کام سینہ بھرتی شیوروں کی نیت تھی تین ماہ پورو سب شکشت یواؤں کو روزگار نون مک کرنے کے لیے ایسے سنیوجت کرنے کی سماج جمہ داری لیتے ہوئے 21 ورش سے ادھک کے شکشت بیروزگار وں کو نردھارت ماہ دنڈوں کے انترگر ادھکتم پانچ ازار روپے پرتی ماہ دے کر بیروزگار بھتہ دینے کا کام کریں گے سرکاری چھیتر میں پرتی ورش لگ بھک 30,000 سرکاری نوکری دینے کے ساتھ آگامی پانچ ورش میں سوروزگار اور نیجی چھیتر میں 50 لاکھ روزگار کے افسر سجد کرنے کا کام کیا جائے گا گرامین چھیتر میں روزگار گیارنٹی نرے گا کی طرح پر شہری روزگار گیارنٹی کانون اس کو ہم بنانے کا کام کریں گے عرب ساغر کے پانی کو گجرات ہوتے ہوئے سانچور جالور تک لاکر اس کا انلین پورٹ بنانے کا کام ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کو اس کے اوپر ہم نے کافی کام بھی کر لیا ہے اس کو اور مورت روپ دینے کا کام پریاز کریں گے سبھی جلوں کا آپس میں جوڑنے کے لیے چار لین کا راجستان مالا ہائیوے چرن بد روپ سے بنایا جائے گا اور 250 سے ادھک آبادی کے 100 پرتیشت گاؤں اور بستیوں کو سڑک سمپرک سے جوڑنے کا کام ہم کریں گے ورطمان میں پردیش کی جو دو تیہائی آبادی ہے باماشا سواس پیما یوجنا کا لاب لے رہی ہے اب پراباوی قدم اٹھاتے ہوئے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی دشاہ میں ہم کارگر قدم اٹھانے کا کام کریں گے سبھی گرام پنچائت مکیالیوں کو 108 آپات کالین ایمبیلنس سیوہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا جائے گا اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ویبھن سوٹ سے ارجت اور سہایتہ کو شامل کرتے ہوئے یونیورسل بیسک انکم کی افدارنہ کو ساکار کرنے کی دشاہ میں ایک کارگر قدم اٹھانے ہیتو ایک اچھا دکار سمتھی کا گھٹن کیا جائے گا پردیش سرکار کی یوجنائے نیتی نرمان اور ان کے کریانون میں happiness index کو ایک parameter کے روپ میں لیا جائے گا یہ آپ کے major salient features ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ان salient features کے اگلا ہمارا جو گھوشنا پتر ہے اس کو ہم نے anchor کیا ہے میں اب مانی بیت منتری جی سے پراثنہ کروں گا کہ ہمارا سنکلپ جو 2018 راجستان گوھر سنکلپ اس کو ریلیز کرنے کا کریں سنکلپ سنکلپ موسیقی موسیقی مانیا مکہ منتری جی موسیقی مرے انیہ پارٹی کے پرمک نیزر اور کارکرسہ جو منت پر ہیں اور میشرو آج مکہ منتری جی نے اور میں نے ابھی آپ کے سمحظ پارتی کا جو گورو سنکلپ ہے جو ایک پرکار میں بوشت کا راستہ روڈ مائپ بتلاتا ہے راجستان کا کہ بھارتی جنتہ پارتی اگلے پانچ سال میں راجستان کو کس دشاں میں لے جانا چاہے گی اس کا ویموشنٹی ہے کچھلے پانچ ورش کا اور آنے والے پانچ ورش کا ایک سنشپت میں شتر مکہ منتری جی نے آپ سے سامنے رکھا بھارتی جنتہ پارتی کا راجیوں میں اور کیندر میں لگ بگ ایک پرکار کا موڈل ہے کیونکہ سماجیک اور آرٹھک درستی سے دیش کو اور ببین راجیوں کو جس دشاں میں لے جانا چاہتے ہیں اور پچھلے چار پانچ ورشوں میں کیونکہ دونوں سانوں پر اپنی سرکار ہے وہ موڈل اور اس کا پرنیام کیا ہے میں آپ کے سمجھ سرکنا چاہتے ہیں دیش میں جو آرٹھک پرگتی ہے جب اس کا وکاس ادھک بڑھتا ہے تو سوابیک ہے کی وہ کیول ایک آکڑا نہیں ہوتا وہ ہر نگر میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں اس کے چند دکھائی دیتے ہیں اور اس سے وکاس جب بڑھتا ہے تو سرکار کے پاس سادن اور راجس کو بھی ادھک آتا ہے راجی اپنا راجس کو بھی چٹھا کرتے ہیں کیندر اپنا کرتا ہے جو کیندر کے پاس آتا ہے اس میں سے 42 جو تکل کرتے ہیں ہم لوگ اس میں سے 42 پرسنٹ ہر راجی کو بھیتا ہے کانگریس کے شاسنکال میں پہلے کےول 32 پرسنٹ بھیتا تھا ہمارا بیس بھی بڑا ہے اور اس میں ہر راجی کا شہر بھی بڑا ہے اس کے اتلک جو ہم دونوں مل کر اکٹھا کرتے ہیں جیسے پچھلے سوا سال سے جی ایسٹی لاغو ہوا تو پچاس پرسنٹ راجی پہ جاتا ہے پچاس کیندر پہ آتا ہے جو پچاس کیندر پہ آتا ہے اس کا 42 پرسنٹ ہم اور راجی کو دے دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ کیندری یو جناو کے مادیم سے اس کا ایک اور حصہ ویبین راجی کو دے دیتے ہیں تو راجیوں کے پاس جو اپنا ڈائریکٹ راجسو ہے وہ بھی ہے جو بچا ہوا ہے جی ایسٹی کے بات سے جی ایسٹی کے حصے کا لگ بگ اکتر پرسنٹ تو آتا ہی ہے پچاس اپنا 21 اور ہمارے شہر کا ڈیویلوشن سے اور پھر سینٹرل سیکٹر سکیم سے آتا ہے اور کیونکہ پشلے چار پانچ ورشوں میں پرگتی بھی دیش میں آرثیق وکاس بھی بڑا ہے اس کی در بڑی ہے اور جو دیش کا جو ٹیکسیشن بیس ہے اس کو بھی بڑایا ہے تو جو سادن ہے اس کی ماترہ بھی بڑی ہے کیندر کے پاس بھی بڑی ہے راجیوں کے پاس بھی بڑی ہے اور اس کو خرچ کرنا اور اس کا عام آدمی کے لاب کے لیے خرچہ کرنا میں کچھ اداران آپ کو دے تکتا ہوں پہلے تین تین سال پہ کمیشن لاغو نہیں ہوتے تھے کیندر میں ہم نے تورنت کیا فوج کی ڈیمانڈ چالیس سال سے تھی تورنت کی کیونکہ سادن سے جو دیش کے انفرسٹرکچر کا نرمان تھا جس میں کیندر ادھک خرچتا ہے ہائیویز ہیں ائرپورٹس ہیں پاور سیکٹر کا جنریشن کچھ یوجنائے ہیں پورٹس ہیں اس کا نرمان ادھک تیزی سے اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک پریورتن ہوا ہے آج دس آزار کلومیٹر نیشنل ہائیویز ہر سال بنتا ہے تارگیٹ ہے کہ 140 ائرپورٹ اس دیش میں آپریشنل ہو جائیں پورٹ کپیسٹیز بڑھ رہی ہے اب ریلوے کے موڈرنائزیشن کی اور سرکار کا دھیان ہے اور جو مکہ منتری جی نے آپ کے سامنے رکھا اس کے اترکت کئی ایسی یوجنائے ہیں جو ہم دونوں مل کر چلا کریں ہر گاؤں کو سڑک سے جوڑنا 40% ڈاپخ دیتا ہے 30% کیندر دیتا ہے اور لگ بل سات راکھ میں سے ادھک ماترہ میں گاؤں آج جڑ چکے ایک اُس مہینوں کی بات ہے کہ باقی جڑیں گے ہر گاؤں میں بجلی پہنچنا وہ کام سواپت ہوا ہے جس گاؤں میں بجلی پہنچی پر گھر میں نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو سرکاری سادنوں سے دینا سادن ہم دیتے ہیں اس کا کاریانوے راجع کے مادم سے ہوتا ہے ہر گاؤں میں رورل سینٹیشن چار سال پہلے جب گوشنا کی تھی پردان منتری جنے سچ مہارت کی تو 39% آج 92% گریب کے گھر کو لینا پہلے پانچ کروڑ گھر تک پہنچنے کی یوزنا تھی ککنگ گیس لینے کی آج 8 کروڑ اس کا ٹارگٹ آپ کی جو بھاماشا یوزنا راجعستان نے تو اس میں پہل کر لی تھی جو کیندر کی یوزنا بنی ہے اور کبھی نہ کبھی ان دونوں کا ویلے ہوگا ہی اس میں دس کروڑ پریواروں کو یعنی کی پچاس لاکھ لوگوں کو پورٹی پسنٹ پاپیلیشن پورٹی پسنٹ پریوار اس لیش کو ان کا پانچ لاکھ تک کا آیوشبان بھارت میں پورا ویر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پورا میڈیکل نیک ورس دیش میں یہ ایک سنیوک تی ذمہ واری میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کی عام آدمی اور عام آدمی میں بھی گریب آدمی کو یہ سب سے پہلے یہ سوویدہ مل پائے ان سب یوجناؤں کا کیندر اور راجع کا ان کا اگر آپ ملے کرتے ہیں اور اس پورا پریاس یہ ہے کہ اس تک اس تک پہنچ پائے اور پورا یہ جو موڈل بن رہا ہے اور جو راجستان میں بھی موڈل بنا اس کا پرتیق حصر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آج سے کچھ ورش پہلے تک راجستان کو جو عرص ویوستہ کی بھاشا تھی ایڈیم تھا اس میں بیمارو راجی کہتے تھے تو ر شبد سے راجستان جڑتا تھا اس سماجی اور عرص سواست کی ستی سے راجستان کو باہر نکال راجستان میں بڑے نگروں کا وکاس اور نگروں کا وکاس اس پر سرکار سے ہوا جو دیش کے بہت کم راجی میں ہوا ہے یہ بسندرہ جی کی پہلی ٹرم میں بھی ہوا رورل آوٹ ریج کا بھی ایک پریاس ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار جو یہ ایکنومک موڈل کیونکی کیندر میں بھی اپنی سرکار ہے اور دونوں کے سنیقت پریاس کے ساتھ یہ جو سادنوں کو گریب تک پہنچانا اور جو مکھے منتری جی کہہ رہی تھی کہ ساڑھے تین لاکھ لوگ آئے اور وہ سب لابارتی تھے یہ ان کا ذکار تھا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دیش میں کوئی ایسا پریوار نہ بچے جس تک سرکاری سادنوں گریبی سے مکتی پرابت کرنے کی جو جن دن ہیں جو اس کا لاب اس سک نہ پہنچ ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو راجستان کا بھی اور انہی راجیوں کا بھی چناؤ ہے اس میں جو ایک وشیش ادھیان چناؤ وں کے بارے میں ہوتا ہے پہلے تو چرچائیں اور ریپورٹ ہوتی ہیں اور مشیلیشن پرینام کے باد ہوتا ہے اگر سب سے بڑا فیکٹر جو ان چناؤ کو پرباویت کرے گا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کی سرکار کا جو گریب کے پرتی آؤٹ ریچ ہوا ہے اس آؤٹ ریچ کا جو پرینام ہے وہ ایک اڈیشنل کنسٹیٹونسی ہم لوگوں کے ساتھ اس میں جڑنے بانی اور میں مانتا ہوں کہ اس کے آدھار پر اگلے پانچ ورش بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو گاجستان کے اندر جنتہ کی سیوہ کرنے کا ایک اور افتر بہت 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 بھکی منتری جی دنی باد دیں گے اور اس کے بعد ایک منتر دنی باد اور جب بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے کوئی بڑے اور important program میں ہمارا ساتھ دیں تو کتنے بھی بزی ہوں سمیں نکال کے آتے ہیں میں آج ان کو دھنی باد دینا چاہتی ہوں کہ آپ اس بہت ہی important موقع پر ہم سب کے بیچ میں اس important document کو سب کے سامنے اجاگر کرنے میں ہمارے ساتھ بیٹھے میں خالی آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ ٹکٹ پھترن میں بھی ہم کانگریس سے آگے تھے گوشنا پتر کے اندر بھی ہم لوگوں نے کام کرنا تھا اور اس کو جاری کرنا تھا اس میں ان کے بارڈز کے کچھ ایسے ہیں جن کو اس کے ساتھ میں جوڑا ہے میں ارون جی کے سامنے ان بارڈز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ سب سماج کا رائٹ ہے اور سب سماج کو بھی یہ لگنا چاہیے کہ وہ سرکار کے حصہ ہیں اس لیے یوگ بارڈ سنگٹت شرمک کے کلیان کے لیے بھی پرثق شرم کلیان بارڈ اور راج گوچر وکاس بارڈ موکش مکتی دھام بارڈ سورن کلا بارڈ رجت کلا بارڈ کاش کلا بارڈ آرث پچھرا ورگ وکاس اور گمانتو کے ساتھ ارد گمانتو اور ومک جن جاتی کو جوڑ کے اس کا بارڈ اور شود کرنے کا شود نیام آیوگ یہ بھی ہم لوگوں نے کیا ہے اور ایک چیز میں ارون جی آپ کے دھیان میں ڈالنا چاہوں گی آپ نے یہ پی کمیشن کی بات کی راجستان ایک ایسا پردیش ہے جو جیسے ہی آپ لوگوں کا پی کمیشن اناؤنس ہو جاتا ہیں ہم کچھ ہی دنوں کے بعد اس پی کمیشن کا کام اپنے یہاں بھی کر لیتے ہیں اس لیے ساتھوے کیندری ویتن آئیوگ کی شفارشوں کا لاب یہ ہم نے تیس دس دو جار سترہ دوارہ اس کو سکر کر دیا تھا آپ کے ہوتے ہی ہم لوگوں نے کر دیا تھا پچاس ورش سے ادھک آئیوگ کے جو اراج پترت کرمچاریوں کو بھی تین ورش میں ایک بار نشو سواست جانچ کی ہم نے سوویدہ دی دی ہے اور مہیلہ کرمچاری بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں ہم نے مہیلہ کرمچاریوں کے لیے دو ورش کی چائل کی لیو کا انتظام کیا ہے اس کا بھی چلا کے سب لوگوں سے پوچھتاج کرنے کے بعد پورے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اس کو بجٹ کے اندر اس سال میں لائے تھا تو میں آپ کے دھیان میں بھی یہ لانا چاہ رہی تھی کہ یہ کام بھی ہوا ہے اور آج میں سب کو دھنے بات دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے سب پترکار بھائی ہمیشہ جب بھی آپ آتے ہیں اسی طریقے سے آتے ہیں بڑے پریم سے آپ کے بیچے بیٹھتے ابھی ارون جی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کے اتنے ڈس پلن ہیں میں نے کہا تو آپ ہو سب لوگ ہیں سب لوگ خوشی خوشی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے فوٹو گرائفی کا انتظام بھی کرایا ہے میں سمجھ دیوں کہ ایسی کوئی پرابلم ہونی نہیں